ایک اسپیک کے قابل اترام سامین اسلام علیکم امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پیرے دوستو ہماری آج کی کہانی ہے ہم میں سے اکثر کی آئے روز کسی نہ کسی جنازے میں شریک ہوتے ہیں قریبی رشتہ دار نہ بھی ہو تو لوگ سواب کی خاطر یہ سوچ کر شریک ہوتے ہیں آج نہیں تو کل ہم بھی اس میت کی جگہ لٹے ہوں گے اور ہمیں بھی لوگوں کی طرف سے دعاوں اور سواب کی ضرورت ہوگی ایسے کی ایک شخص اپنے دوست سے کہنے لگا یار کل میرے ساتھ بہت عجیب واقعہ ہوا میں گیا تو ایک عزیز کے جنازے میں تھا مگر اسے دفنانے کے بعد زندہ پایا دوست یہ سن کر حقہ بکہ رہ گیا پھر حواس بال کرتے ہوئے کہنے لگا یار تم بھی عجیب ہو بھلا مردہ بھی کبھی زندہ ہو سکتا ہے اور پھر تم کہہ رکھی گو کہ تم نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا پھر وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے وہ آدمی بولا میں تمہیں پوری کہانی سناتا ہوں پھر تم خود کی فیصلہ کرنا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط تو قصہ کچھ روں گے کہ میں اپنے شہر سے دوسرے شہر میں رہنے والے اپنے عزیز کی موت کی خبر سن کر وانا ہوا کہ خاندان برادری کا معاملہ ہے جنازہ پڑھنا تو لازمی بات ہے میت والے گھر پہنچ کر ابھی سانس کی لیا تھا کہ نماز جنازہ کا وقت ہو گیا اور میں وضو کر کے جنازے کے ساتھ ہو لیا بیڑ میں میں نے بھی ایک آتھ بار جنازے کو کندہ دیا پھر ساتھ ساتھ چلنے لگا میرے پیچھے کی ایک آدمی بار بار ایک ہی جملہ دوراتے ہوئے چر رہا تھا کہ یا اللہ اسے بے حساب عجر دینا یا اللہ اسے ماف کر دینا میں سنتا رہا اور چلتا رہا خیر ہم نے جنازہ پڑھا اور میت کو دفنا دیا میں نے دیکھا کہ وہی شخص ایک طرف کھڑا ابھی بھی روح جا رہا ہے اور وہی دعا دورا رہا ہے اس کہانی کے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو کر دیں نیو آنے والے ناظرین ایک اس پیک کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بہترین توفہ ہوگا اب مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس کے پاس چلا گیا یہ شخص ہماری بلادری کا لگتا بھی نہیں تھا پھر بھی میں نے پوچھ لیا کہ آپ مرنے والے کے کیا لگتے ہیں اس نے جواب دیا کچھ بھی نہیں اب تو میرا تجسس اور بھی بڑھ گیا اور میں نے پوچھا کہ جب وہ آپ کے کچھ نہیں لگتے تو آپ اتنے روک کیوں رکھے گے اور اتنے رکت امیز لہجے میں دوا کوئی کسی غیر کے لیے تو نہیں کرتا یہ سن کر وہ آدمی بولا آج سے تقریباً دس سال پہلے کی بات ہے میری بیوی بہت بیمار ہوگی اور میں نے غربت سے مجبور ہو کر ایک سوکار سے سوت پر کرزہ لے لیا بس پھر کیا تھا میری بیوی تو ٹھیک ہو گئی مگر وہ سوکار سوت خور میری جان کو آ گیا میں غریب آدمی تھا روز کی روزی روٹی بامشکل کماتا کرز کہاں سے اتارتا ایک دن اسی پریشانی میں جا کر مسجد میں بیٹھا اور لگا رو رو کر فریاد کرنے کہ یا اللہ میری غیب سے مدد کر اور اپنے کسی بندے کو میری مدد پر لگا دے ورنہ یہ دنیا مجھے جینے نہیں دے گی اسی دوران مرنے والا یہ شخص کم میرے پاس آ بیٹھا مجھے خبر ہی نہ ہوئی میں جب رو کر دل کا بھو جھلکا کیا اور میں اٹھنے لگا تو اس نے روک لیا اور بولا کہ میں بہت امیر تو نہیں یہ تمہارا سارا کرز یکمشت اتار دوں گا مگر آج سے میں تمہارا بھائی ہوں اور تمہیں حکیلا نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد یہ ہر ماہ مجھے ایک مقصود رقم دے جاتا جس سے میں نے سارا کرز جلد ہی عطا کر دیا مگر اس نے میری مدد کرنا نہ چھوڑی اور اس مسجد میں میرا ایسا پکا بھائی بنا کہ آج اس کی موت بھی اس بھائی چہرے کو نہ توڑ سکی اب میری باری ہے اب سے میں روزانہ اس کی امداد کروں گا اور جب تک زندہ ہوں یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ کہہ کر وہ تو اپنی راہ چل دیا مگر میرے لیے وہ دور پار کا رشتے دار پھر سے زندہ ہو گیا اور میں نے سوچا واہ کیا زندگی جی ہے بھائی نے کہ مر کر بھی نہ مرا اور لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو گیا اب اس کے دوست کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعے مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں بہت صرف عمال کی ہوتی ہے پیرے دوستو بہت سے لوگ زندہ ہو کر بھی مردو جیسے ہوتے ہیں اور بہت سے مر کر بھی زندہ رہتے ہیں آپ عبدالستار ایدی کی مثال لے لیں اب ہم پر منصر ہے کہ ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی آخر تک ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں یہی اس عارضی زندگی کا خوشن ہے شکریہ